آئیز دیکھیں ڈیول آئیز ہیں بہت ڈیمانڈنگ میں بائیک ہے اس کے سائیڈ فریم چیکر ہے یہ کتنا خوبصورت کتنی ڈائینامیک لوک اس کے اندر دے گئی ہے بڑا ہی خوبصورت کلر ہے گرین اور سیرل کا کمبینیشن اسے بنایا گیا اور بلکل منسٹر لوک ہے اس بائیکی یہ واقعی سچ ہے یہ جو باتیں سنی ہیں تنی خوبصورت بائیک بڑی مہنگی بائیک ساتھ چاند ہزار میں مہینے میں آپ دے رہے ہیں یہ واقعی ہے یوز میں بھی آویلیبل ہیں یہ جتنی ابھی ہم نے بائیک دیکھی ہیں یہ ان یوز میں اس ٹائم پھلے آپ کو ملے گی ای بی ایم ڈبلیو کا ریپلک ہے اسلام علیکم ناظرین میں وکم ایزمان تشاہم جناس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایو پوائنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لکھو والی بائیک جو ہے وہ چند ہزار میں آپ کی ہو جائے تو جی یہ بلکل پوسیبل ہے میں موجود والکائم آٹوس کے اوپر میرے ساتھ بائیک موجود ہوں گے جو مکمل ڈیٹیل دیں گے اور بتائیں گے کہ چند ہزار میں یہ خوبصورت بائیک آپ کی کیسے ہو سکتی ہے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم مجھے پہلے بتائیے گا کہ الکائم آٹوس کے پاس کون کون سی بائیک موجود ہیں جی جی الکائم آٹوس کے پاس سب سے پہلے تو ریپلکہ بائیک موجود ہیں ٹو فیفٹی سے لے کے ٹو ہنڈرڈ ٹو فیفٹی ٹو فور ہنڈرڈ تو ٹری ہنڈرڈ فیفٹی ٹھیک ہے اس رینج میں بائیکس اچھا مجھے بتائیے گا کہ ویسے تو ہیوی بائیکس کہا جاتا لیکن ریپلکہ ایک بڑا لفظ آتا ہے ریپلکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے ریپلکہ کا یہ ہی مطلب ہے کہ فرسٹ کوپی جیسے آپ لگا لیں اوریجنل کی اوکی یعنی کہ اوریجنل نہیں ہوتا ہے اس کی کوپی ہوتا ہوتا ہے صرف اور صرف بوڈی کا کوئی فرق نہیں ہے کوئی چیز بھی آپ دیکھ لیں کوئی آپ کو ریپلکہ اس میں لگ رہی ہے بلکل نہیں صرف اور صرف انڈرڈ کی سیسیز میں فرق آتا ہے وہ وان تھاؤزنڈ سیسیز ہوتے ہیں یہ فور انڈرڈ ٹو فیفٹی اس رینج میں ہوتے ہیں اچھا بھائی جن مجھے بتائیں کہ اتنی خوبصورت بائیکس آگوبار لگی ہے سب سے پہلے کون سی بھائی دکھائیں گے ساتھا ڈیٹیل بتاتے جائے آئیے بہترہ یہ سب سے پہلے زیڈ ایکس ٹینڈ زیڈ ایکس ٹینڈ کا اپنی ہے یہ فور انڈرڈ سیسیز میں ہے فور انڈرڈ سیسی میں ہے اور یہ لیٹر پول انڈ ہے اس کا ڈس بریکس ہیں ڈبل ڈس بریکس ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھتا چلیں تو اس کی آئیز دیکھیں ڈیابل آئیز ہیں یہ خوبصورت قسم کی لائٹ ہے اور یہاں پہ اگر آپ ڈیپر دینا چاہتے ہیں دورا گاڑی والا فنکشن ہے اس کے لائٹ ہے یہ آف ہو چکی ہے اور یہ اس کی لائٹ ہے اچھا مجھے بتائیں گا کہ یہ جو بائیک ہے کتنی ایوریج دیتی ہے یہ آپ کی ایوریج جو کرتی ہے نا میکسیمم جو فور انڈرڈ سیسیز میں آتی ہیں بائیکس وہ کرتی ہیں میکسیمم سیونٹین ایٹین سیونٹین ایر سترہ سے اٹھارہ کیلومیٹر کرے گیال لیکن مزنا آپ کو پڑا ہیو ہے پڑا ہیوی بائیک والا ملے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کوئی ریپلی کا بائک نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے اٹیلین بائک ہے یہ اٹیلین اورجنل ہے یہ اٹیلین بائک 400 سی سی یا تارو جی پی ہے یہ دیکھے جی کتا زبردست اس کا جو ایوالہ بلیک کلر کی بائک ہے بڑے اپنے افترد کسم کی اس کا میٹر آپ چیک کریں یہ زبردست کس میں بائک ہے کوئی اس میں آپ کو ریپلی کا ہے ہی نہیں ہے اٹیلین برینڈ کی بائک ہے یہ بھی اتنی ایوریج کرتی ہے یہ بھی اتنی ایوریج کرتی ہے ستہا ہے اٹھارا ایوریج اور یہ بھی مارگیٹ سے کافی ایسا کام پرائز پیدا ہے ٹھیک ہے نیچس بھائی کی طرف جلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت ریسر بھائی جس کو کہہ سکتے ہیں اس سٹائل میں یہ بائک بنی ہوئی اکثر آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا اس طرح کی بائک جو ہے وہ ویلہ جلاتے سے یہ بتائیے کہ یہ کتنے سیسی ہے یہ بھی 400 سیسی میں ہے ٹھیک ہے یہ فور اینڈر سیسی میں ہے اور یہ ہے دکاتی جیڈی کا ریپلی کا اچھا دکاتی کا ریپلی کا ہے یہ دکاتی بہت مشہور برینڈ ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس ٹائم بہت زیادہ ان ہے مارکٹ میں بہت ڈیمارڈنگ میں بہت ہے اس کے سائیڈ فریم چیکر ہے یہ کتنا خوبصورت کتنی ڈائنیمک لوکس کے اندر دے گئی ہے اور بلکل آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ ریپلی کا ہے یا فرسٹ کوپی ہے کسی بائی کے ایسے ہی لگے گا جیسے اریجنل بائی کے اوپر آپ بیٹھے ہیں بلکہ یہ اریجنل کی ہی فرسٹ کوپی ہے ٹھیک ہے یہ کتنے سیسی کی ہے یہ بھی ٹور ہنڈر میں آتی ہے آٹر کوئل انجن ڈبل ڈس بریک اچھا آٹر کوئل انجن کے بارے میں بتائیے گا آٹر کوئل انجن کس کو کہتے ہیں آٹر کوئل انجن اس کو کہتے ہیں کہ ریڈیاٹر جیسے گاڑیوں کو نہیں لگے ہوتے ہیں اچھا یعنی انجن گھرم نہیں ہوگا آؤپر ہیٹ نہیں ہوگا آپ کا انجن تو وہ بھی جاتا تو ریڈی ایڈرک سے یعنی کہ ان کے فینس لگے ہوتے ہیں اندر کہ آپ کی جو ہوبر ایڈ جو یعنی کہ زیادہ ریسنگ میں جلاتے ہیں ان کے لیے جیسے مردی ریس کریں جیسے مردی اور سپیڈ کریں کوئی مسئلہ نہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک سوال بہت زیادہ ہاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سپیڈ بیرکر ہیں یا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کے لیے باعث نہیں بنے گی کیا یہ باقی سچا ہے یہ بات 50% سچا ہے 50% نہیں بھی وہ اس طرح کیونکہ یہ بائٹس پہلی بات ہو پاکستان میں آج کل ٹریکس بن گئے ہوئی ہیں جس طرح آپ چلے جائیں ڈی ایچے والی سائٹ پہ بیریہ والی سائٹ پہ سپیشن ان کے لیے ٹریکس ہیں اور ریسنلس کے لیے بائٹس پہ وہ اتنی مضبوط ہیں آپ کی بات بلکل ہے کہ یہ مضبوط بائٹس ہیں ان کو کچھ نہیں ہونے والا لیکن جو بوڈی وائز ہوتی ہیں یہ آپ نے خود اس کی اتیار کرنی ہو میکس بائٹس کی طرف چلتے ہیں یلو کی کلر کی بائٹس بھی کھڑی ہے بلیک اور ریٹس کمیونیشن بھی کھڑا یہ بی ایم ڈبلیو کا سکر لگا ہے یہ بی ایم ڈبلیو ہے نہیں نہیں یہ بی ایم ڈبلیو کا ریپلک ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی اس کو آن کر کے دکھاتے ہیں اس کی لائٹس بھی سیم ٹھیک ہے یہ بلکل یہ لائٹس کی خوبصورت قسم کی لائٹس لوگ اس کی بلکل ایسے جیسے اب مشین کا پر آپ بیتھے رہے ہیں یہ بھی 400 سیسے ہیں یہ بھی 400 سیسے ہیں سیم ایوریج کے ساتھ ہے سیم ایوریج کے ساتھ ہے یہ بھی نیکسٹ بھائی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دکانٹی کی میرے خیال سے آپ نے فرس کوپی ہے یلو کالر کی بڑی خوبصورت قسم کی بھائی دو سے نظر پڑے ہیں اور چمک جو بھائی یہ پسائیگس کے بارے میں یہ دکانٹی پینگل ہے پینگل دکانٹی پینگل یہ اس کا موڈل ہے دکانٹی پینگل موڈل ہے یہ بھی 400 سیسے ہیں 400 سیسے میں ہے وارٹر کولین یعنی سیم ایز آل جیسے اچھا اس کی لکس جو ہے وہ بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے ریپلی کا بائیٹس میں علاقے اریجنل بائیٹس بھی وہ خوبصورت ہے لیکن ریپلی کا اتنا خوبصورت کیسے بنایا ہے یہی تو آپ کو بتانے چاروں کے جو ریپلی کا بائیٹس میں آتا ہے یہ اسی چیز کے لیے ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں میں بائیٹس آ رہی ہیں اتنے مینک بائیٹس آ رہی ہیں اس کی کوالٹی کے اور کوالٹی کمپرمائز نہیں کیا گیا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ان تمام بائیٹس کے ریٹس بھی آپ کو بتائے جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کے لیے بڑی آفر جو بتائی گئی ہے کہ چند ہزار میں آپ یہ بائیٹس کے مالک بن سکتے ہیں رینٹ پر نہیں لے سکتے ہیں مالک بن سکتے ہیں یہ بالکل سچ ہے اچھا بھئی آگے چلتے ہیں یہ ایک دو بائیٹس اور لگی ہیں اور یہ بائیٹس کے بارے میں بتائے گا فورٹی سکس یا بے اس کے اوپر یامہ لکھا گیا یہ یامہ کی بائیٹس یہ یامہ آرٹسی کا ریپلی ہے جو بہت ہی فیمس آرٹسی کا ریپلی کا بنا دیا ہے آرٹسی کا لیٹس بائیٹس بائیٹس کا بھی ریپلی کا بنا ہوا ہے اور یہ ایسا ہی لگے گا آپ کو جیسے آپ یامہ کے اوپر سواری کا رہے ہیں یہ بھی فور انڈر سی 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 تمام بائیٹس یہ بہت اچھا فور انڈر سی سی کے علاوہ دکھائیے گا کوئی اس سے اوپر اسے کم سی سی میں بڑی ہے اس ٹیم جو ریپلی کا میں سب سے پہلے فور انڈر سی سی میں ہی آتی میکسیمم مینیمم جو ٹو ہنڈر میں آتی ٹو ہنڈر میں آتی یہ کوئی بائیٹس کے بارے بتائیے گا یہ ایک آوا ساکھی زی تھاؤزند زی تھاؤزند کا ریپلی کا بڑا بڑا خوبصورت گرین اور سی ریلل کا کمبینیشن بنایا گیا اور بلکل مونسٹر لوگ ہے اس بائیٹ کی بڑی پیاری بڑی منی سی بائیٹ جس خوبصورت اس کے پر میں بتائی رہا یہ ہونڈا سی بی آر ریپلی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ائر کو ل اس مجھے بتائیں کیا یہ بائی سچ باتیں سنی بائی بڑی مہنگی بائی چانت ہزار مہینے میں دے رہے ہیں یہ بلکل یہ بائی چانت ہزار میں بائی ہو سکتی ہے یہ جو ہمارے دن دیکھ رہے ہیں یہ بائی ریٹس بھی جانتے ہیں ریٹس ان کے کے ہیں بتائی یہ بی زی تاؤزن کا ریپلک ہے ٹھیک ہے ٹو فیفٹی سی 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 میں آ رہی ہے ٹھیک یہ ٹو فیفٹی میں ہے اور پہلے فورا سی 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 میں یہ داؤن لوگ میں ہے اس کو آب شوک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلیں تو سب سے پہلے میں بتاتا یہ موڈل ہے 23 موڈل ہے باقی اس کے لوگ وائز آب ہمارے پاس نیو بھی آویلیبل ہیں یوز میں بھی آویلیبل ہیں یہ جتنی ابھی ہم نے بائیٹ دیکھی ہیں یہ یوز میں اس ٹائم چھیک اچھا ہم نے بتائیں کہ کسی ورائیٹی میرا نے خیال کسی اور ریٹ کے بارے بات کریں تو اگر ہم ایسے بات ہے اس طرف کو چلے تھے تو یہ بتاتے جائیں ساتھ ساتھ یہ آپ کو ملے گی چار لاک پچاسی ازار چار لاک پچاسی ازار ریٹ کلر کی بڑی خوبصورت قسم کی بائیٹ صرف چار لاک پچاسی ازار کے اندر ملے یہ نیکڈ بائیٹ آپ کو ملے گی ساڑھے چھ لاک میں ساڑھے چھ لاک روکے میں چھ ہے اور یہ جو مانسٹر جس کہتے ہیں یہ کتنے کی ملے گی یہ آپ کو ملے ساڑھے آٹھ لاک روکے میں یہ جو آگے 46 نمبر جس کے پر لکھا یہ کتنے کی ہے 46 نمبر R3 کا ریپلکہ یہ آپ کو ملے گا ساڑھے سات لاک میں ساڑھے ساڑھے اس سے آگے دیکھیں یہ لائن بنا اس بائک کے اوپر یہ کتنے کی ہے یہ بی ایم ڈو کا ریپلکہ یہ بھی آپ کو نو لاک میں ملے گا نو لاک اور یہ یلو خوبصورت قسم کی پینی جس کو آپ کہہ رہے تھے یہ بھی آپ کو ساڑھے نو لاک میں ملے ساڑھے نو لاک اور اس سے آگے جو بائک لگی یہ کتنے کی ہے BMW بلیک میں یہ بھی آپ کو ساڑھے نو لاک اور اس سے آگے خوبصورت قسم کی اورنج اور سلزر کا کمبینیشن ہے R3 آپ نے کہا تھا یہ جی ٹی یہ یہ کتنے کی دی رہے ہیں یہ آپ کو ملے گی ساڑھے دس لاک میں اور یہ خوبصورت بائک جہاں سے میں نے سٹار لیا تھا ساؤنڈ لائٹ دیکھیں بڑی خوبصورت اس کی لک ہے یہ کتنے کی دی یہ بتائے یہ آپ کو مہنگی بائک ان ناظرین کی ہو سکتی تو طریقہ کار کی بتائیے ہمارا یہ انسٹالمنٹ پیکیج میں آپ بتاتا چلوں 50-50 پیکیج ہے 50% اڈوانس 50% انسٹالمنٹ ہے چھیک ہوگی اور اس کا پروسیزر کیا پروسیزر یہ ہی سمپل سا پروسیزر ہمارا کوئی گرنٹی نہیں کوئی گرنٹی نہیں کوئی گھر جا گیا چیک تو نہیں کریں گے دکاندار سے ویریفکیشن تو نہیں ہماری کمپنی سے ویریفکیشن ہوتی ہے صرف آپ نے ایک آئیڈی کار لانا لے جی بڑی آفر آئیڈی کار اور آئیڈی کار کی کوپی ہونی چاہی گھر کا بل اور چیک بس یہ ٹیم کا کمپنٹ لے گیا ہے بائی کوئی نمی چوری دعفنا نہیں کوئی فقیر کو لانے کی موقع موقع کے اوپر آئیڈی کار لے آئیڈی چیک لے گھر کا ناروال بل اس کی کوپی لے اپنا اڈریس اور نمبر بتا جی اڈریس میں آپ کو بتاتا چلوں یہ لکشمی چونگ آپ نے بہت فیمس ہے دیکھ ہی ہوگا لکشمی چونگ میں کرو روڈ پہ آنا ہے لہور ہوتل کی کار پارکنگ میں ہمارے الکائی مارکس کے نام سے شوپ ہے جلدی سے ان کے پاس آجائیں ان سے رابطہ کر لیں یہ خوبصورت قسم کی بائیک میں تو آج جہاں سے امید ہے کہ لے کے جاؤ گا نمبر میں بتاتا چلوں 0303 406 489 جلدی سے رابطہ کریے گا ڈوکمنٹ صرف تین چاہیئے یہ بائیک آپ کی ہو سکتی ہے صرف چند ہزار روپے مہینے کے اندر اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ماری ہوس کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ